بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نہایت رہن والا ہے الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان سیدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلا آله وصحبه اجمعین وبعد روزا اور نفسكی باکیزگی روزا ایک ایسی درسگاہ جہابر نفسكو تربیت ملتیہ دلوکو باکیزگی اتاہوتیہ اور کردارکو سنه را ملتیہ ارشال باریت آلہ ہے یا ایوها الَّذین آمانوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے ایمان فالو تم پر روزی فارزکیے گایے جسترہ تم سیبه لفالو پر فارزکیے گایت ہے تاکی تم ہے تقوى حاصل ہو اس لیے روزہ نفس کو سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہر عمل میں اللہ تعالی کے لیے اخلاص کو پیدا کرنا ہے اللہ تعالی کی خشیت و محبت میں کس طرح سے خود میں یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ جلوت و خلوت میں ہر جگہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل خود اسی کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا وہ کھانا پانی اور ہر شہوت میرے لیے ہی تو چھوڑتا ہے روزہ ایک پوشیدہ عمل ہے جس پر اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی نہیں متعلق ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کی جذب بھی اللہ تعالی بزت خود دیتا ہے بغیر کسی واسطے کے جو حقیقی روزہ دار ہوتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت ہر جگہ اس بات متعلق ہے وہ اس کے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے اور ہر حال کو جان رہا ہے ارشاد باری تعالی ہے وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل جب تم اس کو شروع کرتے ہو اور تمہارے رب سے زرب ہر کوئی چیز غائب نہیں زمین میں نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوتی اور نہ اس سے پری کوئی چیز جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو ارشاد باری تعالی ہے ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامة إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اے سننے والے کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جہاں کہیں تین شخصوں کی سرگوشی ہو تو چھوتا وہ موجود ہے اور پانچ کی تو چھتا وہ اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں پھر انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے ارشاد باری تعالی ہے إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا بے شک اللہ تم پر نگاہ بان ہے ارشاد باری تعالی ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا دار کی ہر عمل میں اخلاص ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقُوْءَ رُبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَذًا جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ تہرائے اس لئے حقیقی روزے دار اپنے نماز و روزے بلکہ ہر عبادت میں اپنے رب کو حاضر و ناظر جانتا ہے اسی طرح اپنے ہر کام میں اس کو اچھی طرح انجام دینے میں اس کو مقصد تک پھچانے میں بھی اپنے رب کو حاضر و ناظر جانتا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت اللہ تعالی کا یہ فرمان رہتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَوْمًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں جب ہی تم کرتے ہو و جانتے ہیں ارشاد باری تعالا ہے وَكُلَّ اِنسَانِ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابك كفا بنفسك اليوم عليک حسیبا اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے اور اس کے لئے قیامت کے دن ایک نوشتہ یعنی تحریر نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا فرمایا جائے گا کہ اپنا نامعی عمال پر آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تم میں سے کوئی کام کرتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے ایک شخص نے حضرت وحیب ابن ورد رحمہ اللہ سے عرض کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائے تو آپ نے اس سے فرمایا اس بات سے درو کہ تمہارے نزدیک تمہیں دیکھنے والوں میں اللہ تعالیٰ کی اہمیت سب سے زیادہ کم ہو جائے یہی وجہ کہ اس کا صرف یہ احساس کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اسے ہر طرح کی دھوکہ دہی سے دور رکھتا ہے اسی طرح یہ احساس ناب تول میں کمی کرنے اجارہ داری کرنے اور عام نصیبتوں کو اپنے کاروبار کا ذریعہ بنانے اور ظلم و ستم سے بھی روک دیتا ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے ارشاد باریت آلہ ہے واوفو الكیل اذا کلتم وزنوا بالقصطاص المستقیم ذالک خیر واحسن تأویلا اور نبو تو پورا نبو اور پرابر ترازو سیتولو یہ بہتر ہے رسکا انجام اچھا ارشاد باریت آلہ ہے وَیْنُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْوَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ناب کر لیں پورا لیں اور جب انہیں ناب یا تول کر دیں کم کر دیں ارشاد نبو صلی اللہ علیہ وسلم ہے اجارہ داری کرنے والے پر لانت پرستی ہے اسی طرح روزہ رکھنے سے نفس قابو میں آتا ہے اور اس کی شہوتوں پر لگام کستی ہے حتی کہ بھلائی اور سعادت کی راہ اسے مل جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنے کانوں کو اپنی نگاہوں کو اپنی زبان کو بلکہ ہر ہر عضو کو اللہ تعالی کی حرام کردی چیزوں سے روک لیتا ہے اور اس کا دل کسی بھی ایسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جس میں اس کے لیے یا اس کے معاشرے اور وطن کے لیے دنیا و آخرت کا فائدہ نہ ہو برادران اسلام روزہ روزے دار کے نفس کی کچھ اس طرح تربیت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کو حاضر و نظر سمجھتا ہے جس کی نگاہوں سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی اور وہ خلوت و جلوت کہیں پر بھی اس کی نظروں سے اجھل نہیں ہوتا اگرچہ مخلوق کی نظروں سے اجھل ہو جاتا ہے ارشاری باری تعالی ہے ارشاری باری تعالی ہے یعلم ما یلجو فی الارض و ما یخرجو منها و ما ینزل من السماء و ما یعرجو فیها جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چرہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہی ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے یا ہی وہ ترپیت ہے جو انسان کو سختیوں سے لڑنے میں مدد دیتی ہے دشمنوں کا سمنہ کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کرنے پر صبر و طاقت دیتی ہے بلکہ جمع شہدت نوش کرنے میں اسے جو مزہ ملتا ہے وہ کسی بھی چیز میں نہیں ملتا اور اگر یہ صبر و ورداشت نہ ہو تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی ایسے دشمن پر فتح نہیں پاسکتا جو اس پر نفسیت طور پر غالب آ چکا ہو رمضان فتح نصرت کا بھی مہینہ ہے اسی مہینے میں بدر اور فتح مکہ ہوئی اور اسی مہینے میں ہماری بہادر فوج کو دسویں رمضان کے روز اپنے دشمن پر فتح حاصل ہوئی جو تاریخ میں دسویں رمضان کی فتح کے نام سے محفوظ ہو گئی اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہمی جہنم سے بخششکا پر فانا اتا کردے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاته